میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں لفظ عشق کو انہوں نے اس معروف معنوں میں استعمال نہیں کیا جو ہمارے اکثر شوراں نے استعمال کیا ہے فیض صاحب پہ یہ کمال ہے کہ انہوں نے لفظ عشق میں بہت وسط پیدا کی ہے اس سے صرف عشق مجازی نہیں ہے جو ایک انسان دوسرے اپنے جیسے جیتے جاگتے انسان کے ساتھ کرتا ہے یہاں عشق کا لفظ اپنے نظریے اور اپنے خیالات اور اپنے مقصد کے ساتھ گہری وابستگی کے جس سے انسان کبھی پیچھے نہ ہٹے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بازی عشق کی بازی ہے جہاں تمہارے عشق کا امتحان ہے تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرو یہ بازی لگا دو اس لیے کہ تمہیں انجام معلوم ہے اس کا انجام اچھا ہے بہتر ہے حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر راستہ خوبصورت ہو تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ نہ کرو یعنی اگر آپ کا حدف بہترین ہے آپ کی منزل بہترین ہے تو راستہ کٹھن ہوگا پرواہ نہ کرو عشق وہ جذبہ ہے جس جذبے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں بغیر خطرہ محسوس کیے کود جانا قبول کر لیا لیکن اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا اس لیے تو اقبال نے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق لفظ عشق استعمال کیا حالانکہ حضرت ابراہیم کودے ہیں آگ میں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریے اور کمیٹمنٹ کو اور ان کی ایمان کی پختگی کو لفظ عشق سے تعبیر کیا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کہ نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں عشق کوئی خطرہ محسوس کیے بغیر بے خطر ہو کر بے باگ ہو کر کود پڑا عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی کہ عقل انسانی آج تک اس واقعے پر حیران ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا اتنی بڑی آگ میں کود گئے لیکن اس کے پیچھے کیا تھا جذبہ عشق تھا کہ جذبہ عشق نے انہیں یہ حمت دی کہ وہ اس میں فلانگ لگا دی انہوں نے تو گر بازی عشق کی بازی ہے تو اقبال نے بھی لفظ عشق کو بڑے وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صبر حسین بھی ہے عشق صدق خلیل بھی ہے عشق کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا صبر کرنا اتنی بڑی مصیبتوں پر اور حضرت ابراہیم کا آگ میں جانا یہ بھی عشق ہے مارکہِ وجود میں بدر و ہنین بھی ہے عشق مارکہِ بدر اور ہنین یہ بھی عشق کی ایک مثالیں ہیں کہ جہاں دشمن کی تعداد تو رڈی دل کی طرح تھی ایک گھٹاؤں کی طرح دشمن سامنے تھا مگر عشق نے کہا ڈٹ جائیں کوئی بات نہیں تو اسی پر کہا گیا کہ قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے بظاہر امام حسین علیہ السلام نے دنیاوی اعتبار سے تو شکست کھائی گردن کاٹ دی گئی بچے مار دی گئے عزیز اقربہ مار دی گئے آپ کے جانسار قربان کر دی گئے مگر زندگی کسے ملی امام حسین علیہ السلام کو موت اور ہمیشہ کی موت کس کے مقدر میں آئی یزید کے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد فیض صاحب نے یہی بات کی ہے کہ وہ بازی بھی عشق کی بازی تھی کہ جس میں ہار کر بھی حسین جیتے ہیں یزید جیت کر بھی ہمیشہ کے لیے ہار گیا گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گر جیت گئے تو کیا کہنا اگر جیت گئے تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے ہارے بھی تو بازی مات نہیں عشق والے بظاہر ہار کر بھی بازی ہارتے نہیں ہیں ان کی جیت ہوتی ہے اور حضرت ابراہیم کا واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ہار کر بھی جیتے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا میدان جنگ میں بظاہر ہار کر حالوم ہوتا ہے کہ وہی جیتے آج تک نام انہی کا زندہ ہے اور صدا زندہ رہے گا